اگر آپ جماعت کی دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور اگر امام جماعت تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں سلام پڑھ لے رہا ہے تو کیا ہم نماز جماعت کا ثواب لے سکتے ہیں؟ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ناظرین ہم نے پچھلی ویڈیو میں نماز جماعت میں شامل ہونے کے بعض احکام کو جان لیا ہے آئیے اس ویڈیو میں ہم مکمل احکام کو جاننے کے کوشش کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ اگر ہم شروع سے ہی امام جماعت کے ساتھ ہیں جماعت میں شامل ہیں تو جس طریقے سے امام جماعت کی نماز مکمل ہوگی اسی طریقے سے آپ کی بھی نماز مکمل ہو جائے گی حتی اگر آپ تھوڑی دیر سے پہنچے ہیں اور امام نے ابھی رکو سے سر نہیں اٹھایا ہے اور آپ نماز جماعت میں شامل ہو جا رہے ہیں پھر بھی آپ کی ایک رکت شمار ہو جائے گی اور جس طریقے سے امام جماعت اپنی نماز کو مکمل کریں گے اسی طریقے سے آپ کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی لیکن اگر آپ پہلی رکت میں شامل نہیں ہو سکے بلکہ دوسری رکت میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو آئیے اس کا حکم ہم جاننے کے کوشش کرتے ہیں جب آپ جماعت کی دوسری رکت میں شامل ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی پہلی رکت ہوگی امام جماعت کی دوسری رکت ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہاں پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حمد اور صورہ نہیں پڑھیں گے چونکہ امام جماعت حمد اور صورہ پڑھ رہے ہیں بقیت تمام ذکر کو آپ خود کہیں گے ہاں اب ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب امام جماعت چونکہ اس کی دوسری رکت ہے تشاہد پڑھ رہا ہوگا تو آپ اس وقت کیا کریں گے تو اس کے جواب کے لیے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں امام جماعت دوسری رکعت کے رکو میں جا رہے ہیں محمد بھائی ہمارے دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں محمد بھائی کی ہمارے پہلی رکعت ہے امام جماعت کی دوسری رکعت ہے اب امام جماعت کی ذمہ داری کیا ہے امام جماعت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تشہد پڑھیں گے پہلے اور دوسرے سجدے کے بعد اب یہاں پر محمد بھائی کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد بھائی اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے کہ لگے گا کہ وہ اٹھ رہے ہیں جیسا کہ اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عمل کو انجام دے رہے ہیں دیکھیں محمد بھائی ہمارے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اٹھنے والے ہیں اس عمل کو عربی میں تجافی کہا جاتا ہے اور جب انسان جماعت میں دوسری رکھت میں شامل ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اسے اس عمل کو انجام دینا ہے لیکن جب امام کی تیسری رکھت ہوگی تو آپ کی دوسری رکھت ہوگی کیونکہ آپ دیر سے پہنچے ہیں لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ آپ حمد ضرور پڑھیں گے اگر وقت ہوا تو آپ سورہ بھی پڑھیں گے اور قنود بھی پڑھیں گے لیکن اگر وقت نہیں ہوا تو آپ امام کے ساتھ رکو میں جائیں گے اور سجدے کو بجا لائیں گے سجدے کو بجا لانے کے بعد چونکہ امام کی تیسری رکھت ہے وہ اپنا فریضہ انجام دے گا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تشہد پڑھیں گے اگر امام کی تیسری رکھت مغرب کی نماز تھی تو وہ وہیں پر تمام کر دے گا اور آپ تیسری رکھت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ دوسری رکت میں شامل نہیں ہو سکے تو ایسی صورت میں یا آپ تیسری رکت میں شامل ہوں گے یا چوتھی رکت میں یہاں پر شامل ہونے کا دو طریقہ ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام قیام کے حالت میں ہے آپ نے اختیدہ کر لی تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ الحمد اور سورہ دونوں ضرور پڑھیں اگر سورہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو صرف کم سے کم الحمد ضرور پڑھیں اب اگر الحمد پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے تو یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا فتوہ یہ ہے کہ آپ الحمد چھوڑ کر رکو میں چلے جائیں اور احتیاط مستحب کی بنا کا اوپر نماز فرادہ کی نیت سے تمام کریں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ رکو سے امام کی اختیدہ کریں تو اسی صورت میں آپ کی اکرکت شمار ہو جائے گی اور یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے جسے جاننا ضروری ہے آئیے اسے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر امام تیسری اور چوتھی رکت میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم الحمد پڑھیں گے اور اس کے بعد سے ہم امام کے ساتھ رکو میں جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے تو یہاں کے اوپر آپ کی ذمہ داری کیا ہے تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا کا اوپر ضروری ہے کہ آپ انتظار کریں جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی آئے ہیں دیر ہو چکی ہے امام جماعت تیسری رکت میں ہے انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا انتظار کرنے کے بعد جب امام جماعت رکو میں چلے گئے ہیں تب محمد بھائی رکو میں جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے تاکہ ہمیں حمد نہ پڑنا پڑے اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس وقت پہنچے جب امام چوتھی رکت کے رکو سے اٹھ چکا ہو یا تشہد پڑھ رہا ہو تو کیا وہ ابھی بھی جماعت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے جی ہاں نماز جماعت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ نیت کریں گے نیت کرنے کے بعد تقبیلت الاحرام کہیں گے اور فوراں امام جماعت کے ساتھ تشہد میں بیٹھ جائیں گے تشہد پڑھیں گے احتیاط واجب کی بنا کے اوپر سلام نہیں پڑھنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ امام جماعت سلام پڑھ لے پھر اس کے بعد سے ہم کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں تقبیلت الاحرام بھی نہیں کہنا نیت بھی نہیں پڑھنی الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو آگے جاری رکھنا ہے اور نماز کو مکمل کرنا ہے اس طریقے سے ہمیں جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اگر آپ نیت کر کے امام کے ساتھ رکو میں جانا چاہ رہے تھے اپنی نیت کی جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی ہمارے تھوڑی دیر سے پہنچ رہے ہیں اور فوراں وہ آنے کے بعد نیت کر رہے ہیں نیت کے ساتھ وہ رکو میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن امام جماعت رکو سے اٹھ جا رہے ہیں اب ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری کیا ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ پہلی رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی آپ نے نیت کر لی ہے لیکن آپ کی پہلی رکعت شمار نہیں ہوگی اس کے جواب کے لیے آئیے چلتے ہیں ایسی صورت میں آپ کو تین چیزوں کے درمیان میں اختیار ہے یا تو آپ قربت اور ثواب کی نیت سے امام جماعت کے ساتھ سجدے میں جائیں گے پھر اس کے بعد سے جب آپ کھڑے ہوں گے تو تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد سے نماز جماعت سے پڑھیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وہیں پر نماز توڑ دیں یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نماز فرادہ ختم کریں نظرین کرام امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی لہذا اسے دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے فیامان اللہ خدا حافظ